السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امیدیں سب ٹک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور بہت زیادہ خوش ہوں گے فرنس آج ہم بنائیں گے ہیر آئل تو یہ ہیر آئل آپ کے بالوں سے ریلیٹڈ کافی مسائل کو حل کر دے گا اور یہ ہیر آئل ہم کیسے بنائیں گے تو چلیے ہم ہیر آئل بناتے ہیں آئل بنانے کے لیے ہم لیں گے ایک آنین میڈیم سائز کی پیاس جو کہ ڈاک کلر کی لیں گے تو بہت زیادہ اچھا ہوگا ہم نے ایک میڈیم سائز کی آنین لی ہے اس کی سائیڈ سے سرہ سے کٹ کر لیں گے اور آنین کو ہم باریک چاپ کر لیں گے فرنس ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ ہمارے بال ہیلدی ہوں اور گرو کریں شائنی ہوں سوفٹ ہوں سمود ہوں اور منیجیبل ہوں تو آپ یہ آئل بنائیں اور اپنے بالوں میں لگائیں آپ کے بال بہت اچھے ہو جائیں گے تو یہاں پر آنین کو ہم نے بلکل باریک چاپ کر لینا ہے اس طرح سے اب ہم ایک پین لیں گے کوئی سا بھی پین آپ لے لیں فلیمون نہیں کرنا ہے ابھی ہم صرف آئل اس میں اید کریں گے آئل ہم لے رہے ہیں یہاں پر مسترڈ آئل سرسوں کا تیل یہ بوٹل 250 ایمیل کی ہے تو ہم یہاں پر ایمیل کا آئل لے رہے ہیں اب ہم نے جو آئین چاپ کی ہے اس میں ہم آئل میں اید کر دیں گے اور فلیم کو ابھی ہم نے آئن نہیں کیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے آئل میں آئنین کو اس طرح سے اب ہم فلیم کو کریں گے آئن اور فلیم کو ہمیں لو رکھنا ہے ہائے بالکل بھی نہیں رکھنا ہے سٹارٹنگ میں بھی نہیں ہمیں لو فلیم پہ اس آئل کو تھوڑا سا پکانا ہے مطلب کہ ہمیں آئنین کا کلر براؤن نہیں کرنا ہے ہمیں آئنین کو صرف سوفٹ کرنا ہے یہاں پر ہمیں اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ پیاس کا کلر چینج نہیں ہو مطلب کہ ہمیں لو فلیم پر اس کو پکانا ہے اور مکس کرتے جانا ہے لو فلیم پہ ہم پکائیں گے تو یہ بالکل بھی آئنین جلیں گے نہیں اگر آپ کے بال لمبے نہیں ہو رہے اور کمزور ہو گئے ہیں اور بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں روکھیں ہیں بے جان ہیں اور بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں مطلب ہیر فال کا بہت زیادہ آپ کے ساتھ ایشو ہو رہا ہے تو یہ ریمیڈی آپ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوگی آپ یہ آئیل بنائیں ہنڈر پرسنڈ ریزلٹ ملیں گے آپ کو پیاس میں بہت زیادہ مقدار میں سلفر موجود ہوتا ہے جسے ہمارے بال مضبوط اور ہیلدی ہوں گے اور پیاس ہمارے بالوں کو نریش بھی کرے گا جسے ہمارے بالوں میں وولیوم آئے گا فرینڈز آنین میں انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز بھی پائی جاتی ہیں جو ہمارے بالوں میں کسی بھی قسم کے اگر انفیکشن ہوتے ہیں تو وہ ان کو دور کر دے گا اور یہ ہمارے بالوں کی ہیر گروت کو بھی کافی ایمپروف کرتا ہے آلماسٹ ٹوینٹی ٹو ٹوینٹی فائی منٹ لگیں گے اور یہ آئیل ریڈی ہو جائے گا اب ہم نے فلیم اس کا آف کر دیا ہے تقریباً ٹوینٹی سے ٹوینٹی فائی منٹ تک ہم نے اس کو پکایا اب ہم اس کو سٹینر میں ڈال کے اور ایک دیپ باول لے کر اس کو چھان لیں گے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں آنین کا کلر بلکل بھی چینج نہیں ہوا اور کافی زیادہ سوفٹ ہو گئے ہیں اور ہم اس کو چھان لیں گے اچھی طرح سے پریس کرتے ہوئے اس کو ہم چھان کے نچور کے پورا آئل اس میں سے نکال لیں گے اب ہم اس کو باول میں ہی تھنڈا ہونے دیں گے ابھی ایک دو چیزیں اس میں ہمیں اور ایٹ کرنی ہے تو ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے گا اور بہت ہی امپورٹنٹ اس کا اسٹیپ ہے جو ابھی ہم کرنے والے ہیں اب ہم اس کو آئل کو ایک جار لے کر اس میں ٹرانسفر کر لیں گے اور شیشے کی کوئی جار لینی ہے اور جار جو ہے وہ بلکل بھی ڈرائی ہونی چاہیے بلکل بھی اس میں پانی نہ ہو کیونکہ ہم اس کو سٹور کر رہے ہیں اگر پانی ذرا سا بھی ہوگا تو ہمارا آئل میں سمیل ہو جائے گی اور خراب ہو جائے گا تو فرینڈس آئل ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے بلکل بھی ہمارا اگلا اسٹیپ جو ہے اب ہم اس میں ایج کرنے والے ہیں روز میری آئل فرینڈس سب سے پہلے تو یہ آئل جو ہے بیکٹیریاز کو کل کرنے میں بہت زیادہ پائدہ مند ہے تو یہ وہ بیکٹیریاز جو ہمارے بالوں کو بڑھنے نہیں دیتے اور جس کی وجہ سے ہمارے بال گرنے لگتے ہیں اور اور کمزور ہونے لگتے ہیں وقت سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں تو روز میری آئل ہم لیں گے ون فورس سپون زیادہ نہیں لیں گے اور اتنی سی کوئنٹیٹی ہم اس میں روز میری آئل کی ڈالیں گے اس سے ہمارے بالوں کا ہیئر فال بھی کافی حد تک رک جائے گا اور بالوں میں سوفٹنس آ جائے گی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایویون وائٹیمن ای وائٹیمن ای کے کیپسول ایویون کے ہم لیں گے 400 ایم جی کے 4 کیپسول ہم لیں گے اور اس طرح سے کٹ کر کے اس کا آئل ہم ہم نے جو آئل بنایا ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے وائٹیمن ای جو ہے وہ ہمارے بالوں کی گروت میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اور وہ لوگ جن کو ہیئر فال کی پرابلم ہے تو یہ ایویون سے یہ شو بھی سول ہو جائے گا اور بال گرنا بند ہو جائیں گے اور اس کیلپ کو بھی ہیلڈی کرتا ہے وائٹیمن ای اور بالوں کو بہت زیادہ سٹرونگ کر دے گا جس سے ہمارے بالوں کی گروت بڑھے گی اور ہمارے بال ہیلڈی ہوں گے تو فرنڈز اب ہم ان ساری چیزوں کو ہم آپس میں اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اور اس آئل کو ہم سٹور کر دیں گے اور ایک سے ڈیڑھ مہینے تک ہمیں اس آئل کو یوز کر سکتے ہیں اچھی طرح سے آپ اپنے بالوں میں اس آئل کو لگائیں اس کیلپ سے لے کے بالوں کی ٹپس تک اور دو سے تین گھنٹے کے بعد آپ سمپلی اس کو شیمپو سے واش کر لیں اور کنیشنل لگا دیں فرنڈز آنین is a safe نیچرل and affordable that can be great for your hair 100% result کے ساتھ یہ hair oil آپ بنائیں اور اپنے بالوں میں لگائیں I hope آج کی remedy آپ کو پسند آئی ہوگی thank you so much for watching اللہ حافظ